پانچ روڑ پہلا ورکرانے کے لیے سپیڈ کان بنصور جت ان کا سامنا کریں گے شہزاد پپی انتظار کی گھڑیاں ختم اور فائنل میچ آ چکا ہے شہزاد احمد بھائی ویلکم ہوگا آپ کو ویڈیو زیادہ زیادہ آپ نے شیئر کرنی ہے کیونکہ فائنل میچ ہے بلکل جناب فائنل ہے ایسکی الائنس با مقابلہ قبولہ سیٹی ایسکی الائنس نے ٹاس جیتا پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا منصور جٹ ہیں بالنگ پر سامنے ہیں شہزاد پپو مقصود احمد بھائی ویلکم ہوگا آپ کو پپو کو سلام ہوگا جی پہلا بول پہلا بول ڈیڈ بول کیا ہے اور پانچ پانچ ہوگا رہا ہے فائنل میچ ہے کون بنے گا چیمپین اے بی ساجو قبولہ آ چکے ہیں بیسٹ ویشز فر آل آف یو اس بار کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے نہیں فیلڈر کے سر کے اوپر سے جائے گی بول چھے رنس کے لیے پہلا چکا جی جہاں بار اختتام کرتے ہیں وہیں پر آغاز کرتے ہیں شہزاد پپو تیرے کیا کہنے اس میچ کا پہلا چکا منصور جٹ کو ایک ہی گروپ سے دونوں ڈیمیں فائنل میں آئی ہیں اس بار گرانڈ شورٹ ہے گرانڈز کا اضافہ ہوگا اب سامنا کریں گے آصف لفٹی منصور جٹا آپ سامنا کریں گے آصف لفٹی منصور جٹا لطا کیا اس بار لیکشنم سے باہر امپائر کا ڈیسیجن دیکھنا ہوگا بلکل وائٹ بول ہے اور ایکسہ فضول خرچی پہلا آور کون کر رہا جی منصور جٹ ہے پہلا آور کرنے کے لیے لیکشنم سے باہر ایک اور وائٹ بول منصور جٹ اگر دو وگٹ آؤٹ کرتے ہیں تو پانچ سو آیا میرا یار فیصل پی کے والیکم اسلام جناب پہلے آور کا کھیل جاری ناور آنز ہو چکے ہیں کوئی گار نہیں کوئی گار نہیں مصور کوئی گار نہیں تگڑا 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 امپائر ڈیسیجن وائٹ بول کنگ آف پاک پتن بلکل کہہ سکتے ہیں آپ اس میں کوئی شک نہیں اس ٹورنمنٹ میں بتیس چھکے لگا چکے ہیں شہزاد پپو یہ چوتھا میچ کھیل رہے ہیں اور تین میچوں میں اکتیس چھکے لگائے ہیں شہزاد پپو نے لویو ہو گیا فیصل پی کے اس بار مکمل طور پر بیٹ ہوئے ہیں آسف لفٹی پہلے اور کا کھیل جاری ہے چوتھا بال کریں گے فائنل مقابلہ ہے منصور جات سامنے آسف لفٹی شاٹ کیلہ اس بار چھے رنز کے لیے اچھا شاٹ دیکھنے کو ملا آسف لفٹی کے بلے سے رنز بڑھتا ہوا سولہ پہلے اور کا کھیل جاری فائنل بیچ اگلا بول منصور جات ایک بار پھر لائن کو کنٹرول نہیں کر پائے لیکس ٹام سے کافی باہر تھا امپائر ڈسی این وائٹ بول رنز بڑھتا ہوا سترہ پانچ پانچ اوبروں پر مشتمل ہے یہ فائنل میچ کون بنے گا چیمپئن کبولہ سیٹی کی ٹیم نے دوسری مرتبہ علاقے کی جو لیگ ہو رہی ہے اس میں فائنل کیلئے کالیفائی کیا ہے کبولہ سیٹی میں شاٹ کھیلا ہے اس بار کمال کھیلا ہے اس بار بھی اس بار بھی رنز ملیں گے چھے تائیس رنز آ چکے ہیں آصف لیفٹی اس بار رائے شہزاد ویلکم ہوگا جناب اس بار اچھا بول منصور جات ملکل نہ خوش ہیں اپنے آپ سے تائیس رنز بہلے آور کا کھیل مکمل تائیس رنز عبداللہ چشتیاں ہیں بول کرنے کے لیے سامنے ہیں شہزاد پپو شیئر ڈان تینکیو اری مچ ہے فیصل پی کے زبردست بال اس بار مکمل طور پر بیٹھ ہوئے شہزاد پپو زوم اور رزلٹ کے بارے میں ایک میسج کرنا آپ دوستوں نے زوم اور رزلٹ کیسا آ رہا ہے اچھا بول تھا اور رنز ملے ہیں اس بول پر دو آزم شوخہ کو سلام ہوکے ہوگا جی ایک بار پھر ایک رنز ملے گا یہاں پر چھبیس رنز ہو چکے ہیں کمال یار رزلٹ اوکے ہے شکریہ جی فیصل پی کے فل ٹاس بول امپائر کا ڈیسیجن دیکھنا ہوگا ملے گا ملے گا موسیقی عبداللہ چشتی ایک بار پھر ہیں سامنے دو رنجز ملیں گے یہاں پر شاوٹ کیلہ اس بار آصف لیفٹی کمال کی بلے بازی کر رہے ہیں اس بار آصف لیفٹی نے ہاتھ کھولا ہے چھے رنز کے لیے تیسرا چھکا آصف لیفٹی کے بلے سے وعید خان کہہ رہے ہیں نو بول تھی باست بھٹی ہار چکے ہیں جناب زمان بھئی باست بھٹی ہار چکے ہیں وقاس نظیر چشتی ہمیں جوائن کر چکے کیا ہے ہمیں ویلکم ہوگا جناب وقاس چشتی نے شابہ شابہ منصور منصور جات زبادہ سیار کر اکشٹا کبر کی جانب کھیلا ہے اس بول کو ایک رانس کا اضافہ منصور جات اپنے کوٹے کا دوسرا آور اور مجموعی طور پر دیسرا آور کر رہے ہیں منصور جات ایک پر پھر دوڑے ہیں امپائر کو کروس کیا اس بار اچھا بال کیا تھا گراؤنڈ شوٹ ہے ایک رانس کا مزید اضافہ ہوگا سنگل کے ساتھ سٹرائک ملا ہے شہزاد پپو کو خالد نواز کہہ رہے ہیں جی فیرات کولی والی نو باز ہی ہے محمد آصف ویلکم ہوگا جناب بھئی سوور کے بعد آپ کو سکور بتاتے ہیں شاٹ کھیلا ہے اس بار کیا ہی کمال کھیلا ہے چھے رنز کے لیے آیا اس بی پچاس اسٹورنا منڈ میں سب سے لمبے اور سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکڈ ہے شہزاد پپو کے پاس تین میچوں میں اکتیس چھکے اب چوتھا میچ کھیل رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹوٹل کتنے چھکے کریں گے اسٹورنا منڈ میں اگلا بول پھولٹاس بول اس بار میٹ وگڑ پر کھیلا ہے چھے رنز اینا در میکسیمم آؤٹسٹینڈنگ بیڈنگ شہزاد پپو تیرے کیا کہنے والیکم اسلام آقا بھائی محبتوں کا شکریہ بیسٹ وشیز فار ایس کے لائنز ایس کے مین شرجیل خان زمان بھائی آور کے بعد کنفرم کرتے ہیں سکور کتنا ہے ایج لگا ہے دو رنز مل جائیں گے یہاں پر اسی کے ساتھ ففٹی مکمل کر لی ہے ٹیم ایس کے لائنز پچاس رنز مکمل کر لی ہیں پچاس رنز مکمل کر لی ہیں ٹیم ایس کے لائنز کالے پتھان منصور جاٹ آخری بول اپنے کوٹے کا اور کر رہے ہیں شاٹ کیلہ ہے نو بول سات میں چھکا کیا کمال بیٹنگ پینتیس میں چھکا ہے شہزاد پپو کے بلے سے آیا شہزاد پپو ایس بی پچاس میلا لوٹ کیا کمال بیٹنگ ہے یار فری ہٹ ہے فری لسنس شہزاد پپو کے لیے منصور جاٹوان سکین اگلا بول چینج او پیس اس بار رنز ملیں گے یہاں پر دو رنز آسانی سے مل جائیں گے اسی کے ساتھ اوپر مکمل ہوا رنز بڑھتا ہوا ففٹی نائن کالی آندی آن فائر بلکل جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے شہزاد پپو پینتیس چھکے لگا چکے ہیں اس ٹورنمیڈ میں ففٹی نائن رنز ہو چکا ہے ان دو بلے بازوں نے کیا ہے کمال بولر بازوں نے کیا ہے ان سٹھ رنز ہو چکے ہیں تین اور کی اختتام پر چاپا اور کرانے کے لیے آئے تنویر آمد تنی ان کا سام نہ کریں گے آصف لیفٹی آپ حیصل پی کے کالی آن دی شہزاد پپو تنویر تنی آئے ہیں آور کرنے کے لیے سامنے ہیں آصف لیفٹی پہلا بول پہلا بول ایکشنا کور کی جانب کمال کا شاٹ پہلی بول پر چھکا آصف لیفٹی کے بلے سے رنز بڑھتا ہوا سکسٹی فائیو پینسٹ رنز ہو چکے ہیں سکسٹی فائیو پینسٹ رننگ بیٹوین دا وکیٹو ایکسیلنٹ یار ہے پینسٹ رنز ہو چکے ہیں چوتھے آور کا کھیل جاری ہے چوتھے آور کا تیسرا بول وحید خان کیا رہے ہیں جیو شہزاد دے اگلا بول اس بار لیکسٹرم سے باہر اس بار وائٹ بول ہوگا چھاس سٹ رنز چوتھے آور کا کھیل جاری وائٹ بول کا شہر آمپائر کی جانب سے ایکسرہ فضول خرچی کرتے ہوئے یہاں پر تنویر تنی وحید خان آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا یار ایک بار ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دو رنز کے لیے سکسٹی نائن وحید خان بھائی ویڈیو کو ایک بار ضرور شیئر کریں جب آپ ویڈیو شیئر کریں گے آپ کے نام کے ساتھ شیئرنگ کا نشان ضرور آئے گا ایک بار ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ویڈ بول کا اشارہ آمپائر کی جانب سے اس بار اچھا بول ہے کام بیک کیا ہے اس بار تنویر تنی نے اور اس فائنل میچ کے مہمانیں خصوصی پہنچ چکے ہیں گراؤنڈ میں شاٹ کھیلا ہے میڈ وکٹ بار عبداللہ چشتی ہیں فیلڈر ایک رنز بھی لگا بڑی شاندار فیلڈنگ کا مظاہرہ قبولہ سیڈی کی جانب سے زبردست فیلڈنگ کا مظاہرہ کی عبداللہ چشتی نے چوتھے ورکہ کیل جاری ہے فائنل میچ کے مہمانیں خصوصی چیف گیس آج کے چہدری شہزاد بجر چینج ہو پیس اور بڑا ہی شاندار شاٹ شاٹ آف دی ڈے شہزاد بپو آن فائر کیا کلاسی بیڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے شہزاد بپو سیمنٹی سیمن رنز ہو چکے ہیں چار اوور مکمل چار اوور مکمل رنز بڑھتا ہوا سیمنٹی سیمن ہمارے آج کے چھوٹس سپیشل گرمان چیدری شہزاد بجر ایمید ایاری بانا تشریف لائے چکے ہیں ہم دل کی عطا کرائیوں سے گراؤٹ آمد پر ان کو دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمنید کہتے ہیں ویلکم جی آیانو ست بسم اللہ چھوٹری شہزاد بجر ایمید ایاری بانا چھوٹری شہزاد بجر اور ان کے ساتھ تشریف لائے چھوٹری بجر سیمنٹی 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 بجر چار اوور مکمل رانجا سیونٹی 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 شہزاد بجر ایم این اے آری بولا اپنا کیم تی وقت نکالا ہے اپنا شریف لا انتظامیہ کی قول پر لبائک کیا نہائیتی مشکور ہوں کے سرزمین اونجا ای بی میں چوڑی شہزاد احمد بجر لے جی آخری اوور پہلا بول فول ٹاس بال ہے ایمپائر کا ڈیسیزن دیکھنا ہوگا وائٹ بال بڑھنے اور آج کے چیف گیسٹ سپیشل مہمان عزت مہم میری مراد جناب چوڑی شہزاد خجر ایم این اے آری بولا تشریف لائے ہیں سرزمین اونجا ای بی میں دل کی اتاگر آئیوں سے خوش آمد دیں ویلکم ست بسم اللہ پہلا بول وائٹ بول کیا ہے سیونٹی ایٹ رنز بن چکے ہیں سیونٹی ایٹ رنز بن چکے ہیں آخری اوور ہے اگلا بول فول ٹاس بال ہے اس بار نو بول ہوگا منصور بھائی شاہد ذا سلام ہے شاہد احمد جناب اسیت ماب شہزاد احمد بجر ایم اے آری بولا تشریف لائے ہیں ججی اگلا بول فری ہٹ ہے فری ہٹ ہے اور سامنے ہیں آصف لفی لو فول ٹاس سفدر وٹو کے ہاتھوں میں فیلڈر نے بس فیلڈنگ کی ہے ایک رنز کیا اضافہ ہوگا اچھا کام بیک کیا امیر حمزہ نے سلمان یاسین سلمان ربارڈا ہمیں جوائن کر چکے ہیں والیکم اسلام آصف شریف فلیر ہے بلکل جناب اس میں کوئی شک نہیں بلکل کوریاں ورگا ہے منڈا لے جی بولر تھا ایک اور نو بول آمر بھائی آصف لیفٹی کو تحصیل آرہی والا میں فرس ٹائم میں نے اپنی ٹیم میں انٹریڈوز کروایا تھا پہلی دفعہ تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں تین سے چار سال پہلے آصف لیفٹی کو فرس ٹائم میں نے اور وہ ٹورنمنٹ میری ٹیم نے ون کیا تھا ریلوے گراؤنڈ میں ٹورنمنٹ تھا تو وہاں پر بڑی زبردس پرفارمنس تھی اس کے بعد پھر آصف لیفٹی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنی پرفارمنس سے بڑا نام بنایا ہے وائٹ بول کا اشارہ فری ہٹ ابھی بھی باقی ہے فری ہٹ ابھی بھی باقی ہے پرینک ہو گیا بلکل وحید بھائی اب ویڈیو کو آپ نے شیئر کیا ہے محبتوں کا شکریہ وحید خان ایسی بول کو نہیں چھوڑتے ہیں ایٹی ایٹھ رنز ایٹی ایٹھ رنز ہو چکے ہیں جی ایٹی ایٹھ چھوڑتے ہو لینے ایٹی سے ایٹی اگلا بہول ایک بار پھر ایٹھ بول ٹاس بار اس پاری کیچ آٹ ہونے کا خطرہ ہے دو رانج کی کال ہے نہیں جی اچھا کیچ ہے فری ہٹ ہے فری ہٹ موسیقی موسیقی لہار تک ان کی دیلی گئی یہ ان کی بہت بڑی محبت ہے اپنے قائد کے لیے چوڑری عمیس چوڑری عمجد بجر آج کے ہمارے سپیشل مہمان چوڑری شہزاد بجر ہے مہم نیاری بانا لاو جی کلین بولڈ نائم حبیب جانا ہوگا واپس ایک بال باقی ہے میرے خیال میں فری ایٹ سی جی فری ایٹ سے کوئی نقصان نہیں نائم کالا بلکل سامنے ہیں بلے بازی پر آخری بول ہے انہیں کا آخری بول ہے سامنے ہیں نائم تقریباً نوے رنز میرے خیال میں ہو چکا ہے شاٹ کھیلا ہے میڈ وکڑ پار اس بار کیچ آؤٹ ہو جائیں گے آور مکمل ہوئے پانچ عبروں کا کھیل مکمل پانچ عبروں کا کھیل مکمل نائم ٹی نائم ٹی نوے رنز کی ہیں اور پانچ آوروں میں ایک آنویں رنس کا ٹارگڑ ہے جی شکریہ جی شکریہ فائنل میچ ابھی سٹارٹ ہونے والی ہے بہت ہی جلد یہاں پہ خرمشاہ آرولا کی شان آن ایکشن ریاکشن ابھی دیکھنے کو ملے گا فائنل میچ انچاس قبولا کی کٹلیک ایٹ تاریت انچاس ای بی بہت ہی بڑا میچ بہت ہی بڑا ٹاکرا بہت ہی بڑا رنس جو کہ قبولا سٹی کو جیتنے کے لیے بہت پہاڑوں جیسا ٹارگٹ اچیب کرنا پڑے گا نائنٹی نووے کا ٹارگٹ ہے نائنٹی کا ٹارگٹ ہے ایٹی نائن رنس ایس کے لائنس کا نائنٹی رنس اچیب کرنے پڑیں گے بشیر جات آپ کو ویلکم کرتے ہیں آر جی آرہ والا میں نائنٹی رنس کا ٹارگٹ ہے نووے رنس خورم شاہ ایکشن میں دکھائی دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں تنویر اکیس والیکم اسلام آفتہ بہت ہمیں تنویر بھائی تنویر اکیس پہلی بال خورم شاہ واتا سیکس سپلینڈر سپلینڈر تریمینڈل چار ٹرمینڈر شاٹ سیکنڈ وال کے لیے سیکنڈ انگ کزاد پپی دوڑے تھوڑ کے لیے جیسیار بہت ہی بڑا نام بہت ہی بڑا نام لیفتی لیفتی کا مقابلہ لیفتی کریں گے لیفتی کا مقابلہ لیفتی کریں گے امپائر کا فرائے سار انجام دے رہے ہیں نادر علی اور شفیق لڈکا امپائر کا بیٹ کرنا پڑے گا what an indication why امپائر کا شادہ why دیکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا دورانس نمبردار نیچے گین کے دورانس عبداللہ چشتی کی طرف سے دورانس علی حسن وٹی کو آر جی آرہ والا میں ویلکم کرتے ہیں شکریہ علی وٹی بھائی اور اسی بیچ دو رانس یہاں پر بٹھو رہے ہیں عبداللہ چشتی نے بہت بڑا نام عبداللہ چشتی اور تنویر تنی اکیس کے بھی خورم شاہ اپنا پہلے آور کی چوتھی بال ووہ وٹا بال نائنٹی رانز کا تارگٹ ہے یہ پہاڑ جیسا حدف ہے جو کہ قبولہ سٹی کو چیز کرنا پڑے گا تنویر تنی اور عبداللہ چشتی اپنر ہیں قبولہ سٹی کی طرف میاں عدیل وٹو نیو وٹو ٹریڈرز نیو وٹو ٹریڈرز زنگلہ بٹی کبولہ اوہ وادا وال ڈوڑ وال ڈوڑ وال ڈوڑ وال وحیب جیٹ آپ کو بھی آر جی آرہے والا میں ویلکم کرتے ہیں پخیر راغ لے جی آیا نو لاسٹ وال خورم شاہ کی اس طرح کام نہیں چلے گا یہ بہت 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 ارکٹ ہے جس کے لیے یہاں پہ چوکے چھکوں کی برسات کرنے پڑے گی قبولہ سے ٹھیک ہو خورمشاہ لاسٹ بال کے لیے آ رہے ہیں واتا واتا وکٹ بائے بابا خورمشاہ واتا وکٹ بائے خورمشاہ ایس کے لائنز خوشی سے دو چار انجوائے کرتے ہوئے بہت 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 اچھا ور خورمشاہ اب سیکنڈ آور کے لیے آ رہے ہیں آصف لیکٹی جو کہ بہت ہی مایانات بولا رہے ہیں سیکنڈ آور کے لیے آصف لیکٹی تنویر تنی تنویر تنی سامنا کریں گے آصف لیکٹی کا آجمال آجمال پہلے ایک سو پانچ ای بی جیتا بانی میں قبولہ سیٹی نے پانو جاتا آجمال 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 دو رنز ملیں گے یہاں پہ تنویر تنی قبولہ سیٹی کو دو رنز ملیں گے پہلی بال پہ آصف لیکٹی کی بال پہ دو رنز ملیں گے سیکنڈ آور کے لیے آصف لیکٹی ووو مسس یہ بہت ہی باریا بہت ہی بڑیا لیکنے لین ٹریا اپنی افٹ کرتی ہے اپنے لیے بہتری صافی ہے مگر کسی نہ کسی تین نے دو قسمت کی جو دنی ہوتی ہے وہ اپنا مقدر لے ہوتی ہے تیسری بال آسف لیٹی وائیڈ بال امپائر کا اشارت ہے وائیڈ بال آر جے آر والا جب تک تنویر تنی کھڑے ہیں کبولا سٹی کی امید بن کے کھڑے ہیں ایس کے لائنز کی جو نمائنگی کیپڑ کر رہے ہیں وہ نمبردار صاحب ہیں اکیس کے بھی تھرٹین رنس فورت وال او اٹھا دیا ہوا میں دیکھتے ہیں کیا چھکا ہے کیا چھکا ہے تنویر تنی کا لانگ لانگ سی تنویر تنی کا لانگ لانگ سی تنویر احمد اپنے تنیاں دخاتے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی اپنی پرفامس کو جاری رکھے ہوئے ترلیر احمد فیفت بال پانچ بین بال بائے آسف لیفٹ امپائر کے فرائز نادرلی اور چھپیک لڑکا واتا بال آف کی طرف اٹھا دیا دیکھتے ہیں میس پیل چوکا نہ چوکا میس پیل فورانس 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 میس پیل بائے آتا لیفٹی نویر کے پی ساری نویر کے پی ساری نویر کے پی ساری نویر کے پی کی طرف سے میس پیل اگلا بول آسف لیفٹی سامنا کریں کہ تنویر احمد تنی اچھا کھیل کھیل رہے ہیں ابھی تک تنویر لاسٹ بال آسف لیفٹی اوہ اٹھا دیا دیکھتے ہیں فیلڈر نیچے ون 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 رنز ملیں گے محمد احمد نے بڑی اچھی پیلڈن کی احمد پتھان کی جانب سے محمد احمد پتھان چلتے ہوئے پاویلین کی طرح شکریہ آماند بھائی آر جی آرہ والا کے لنک کرنے والے ویلکم کرتے ہیں آر جی آرہ والا کے آرہ والا کی شان اماند بھائی آجی دو اوروں کا کھیل مکمل ہو چکا رانز ہیں ٹونٹی فور چوبیس رانز اور تین اوروں میں چھاسٹ رانز بائیس رانز بار آور کے ساتھ سے بیٹنگ کرنا ہوگی کبولہ سٹی کو اچھا گیچ پکڑا ہے آنر ایس کے لائنز احمد پتھان نے خورم شاہ اپنے کوٹے کا دوسرا اور مجموعی طور پر تیسرا اور کرنے کے لیے تیار سامنے ہیں تنویر تنی چینج او فیس زبادہ سبول کیا مکمل طور پر بیٹھ ہوئے تنویر تنی کیف شائرنگ دی ویڈیو وانس اکین تمام تر دوستوں کو ویلکم تمام تر دوستوں کی محبت کا شکریہ جنہوں نے اس پورے ٹورنمیٹ میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا لیو گیال فرینڈز قرم شاہ وانس اکین اگلا بول سامنے ہیں تنویر تنی شاڑ کے لائز بار ایکسٹر آگاور کی جانب رنز ملیں گے یہاں پر چھے تنویر تنی تنہا اس سٹ میچ کو اس ٹوٹل کو چیز کرتے ہوئے علی آفتاب ہمیں جوائن کر چکے ہیں والیکم السلام علی آفتاب دی لیجنڈ آف عارب والا سر امیر حمزہ بھی ہمارے ساتھ ہیں قاضی سپورٹس کے آنر خالد حمید اے بی سپورٹس کے آنر آمر علی محل اور کیو ایس ایل قبولہ سپر لیگ کے چیف آرگنائزر علی حسن وٹو ایڈوکیٹ تمام تر دوستوں کی محبت کا شکریہ ڈبل کے لیے کال کی تھی تنویر تنی نے اب سامنا کریں گے آفتاب ٹارگٹ ہے نائنٹی ون اکانوے رنز کا ٹارگٹ ہے تیسرے اور کا کھیل جاری ہے سوری نوے رنز کا ٹارگٹ ہے نوے رنز کا ٹارگٹ ہے شاڈ کیلہ اس بار لائک سائٹ پار ایک اور لمبا چھکا اس بار آفتاب کے بلے سے آیا یہ پہلا چھکا خورم شاہ اگلا بول کرنے کے لیے تیار کیچ اوٹ ہونے کا خطرہ ہے زبردست کیچ اپنی ہی بول پر کیچ بکڑا آفتاب کا کام تمام کی آئیننگ اختتام ہوئی آفتاب کی صرف ایک چھکے جب تک تنویر وکڑ پر ہیں میچ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں 50 50 ہے کیونکہ تنویر جو اچھی بلے بازی کر رہے ہیں پورے ٹورنمنٹ میں تریپن تیرہ بول ہے تیرہ بول نو چھکے درکار ہیں ڈے جناب دو رنز کی کال ہے کیا دو رنز آئیں گے ایک رنز ملے گا آور مکمل ہوا اب دو رنز میں 52 رنز باقی ہیں پہلے دن پہلے میچ میں دو رنز میں ایک آور رنز چاہیے تھا اس وقت قدیر نے اکمال کی بلے بازی کی تھی اور نو چھکے لگا کر میچ فینش کیا تھا اب دو رنز میں باور رنز چاہیے اب کون بنے گا قدیر اب دیکھنا بھی باقی ہے اگر آپ کے بار دیکھیں اگر آپ کی سامنے ہیں نائم پہلی بول پر ہی اٹھا دیا اس بول کو اور خورم شاہ کوئی گلتی نہیں کریں گے جانا ہوگا واپس نائم سید خورم علی شاہد عرم سے میری پرکی مہران تھا امیر حمزہ جائیں گے اگلے پلے پاس بھانے پر بھی شرط بہنے ہویا ہے عبیر حبیلہ سیدھ کے پتے کی اللہ تعالی بہادرہ نا دلتا ہے ابراہ انسان بہت ہے بہت ہے بہت ہے سنریر امروستتی جانب سے ارادہ آرہا ہے شابہ 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 جلدی عطال افٹی سامنے امیر حمزہ شاٹ کلہ ہے چھے رنز کے لیے آیا بیرو امیر حمزہ پہلا چکا اب چھے علیس رنز واقعی ہے دس بولے چھے علیس رنز دس بولے چھے علیس رنز ہو بھی کرانا دنیا تو اڈی فین ہے جی بلکل جناب یہ کیپر ہے کیپر کا فین ہو جی نعیم کے فین ہے جناب یہاں پر کیا بات ہے اس بار آف سرم سے باہر وائٹ بول کا اشارہ آمپائر کی جانب سے پنتالیس رنس باقی ہیں دس بولے ساتھ چکے درکار ہیں سولہ نمیمبر سے آل پاکستان ٹی ٹوانٹی ٹورنمنٹ با مقام بابا فرید کرکر سٹیڈیم تمام طرح لائف میچے دار گیاری والا پیج پر جن دوستوں نے پیج کو لائک نہیں کیا پیج کو لائک اینڈ فالو کر لیں اطال افٹی ایک پر پھر شارٹ کھیلا ہے امیر حمزہ نے چھے رنس کے لیے دوسرا چکا نو بولیں انتالیس رنس باقی ایر حمزہ چھے لگی کار میں چاہیے ایر حمزہ چھے ویڑا ہی چھٹے اور لگاتے ہیں تو چار تین چار بندے آگا چاندری عدیب چاندر سے چار بندے ادر ہوا چار بندے ادر ہوا چار کلا ہے اس بار کیچ آؤٹ ہونے کا خطرہ اور جائیں گے واپس تنویر تنی نان سٹائک اینڈ پر ہی موجود ہیں آٹھ بولے چھے چکے درکار بولر ہے جناب اطال اختی چاریس رانز میں باقی ہیں آٹھ گی مفر چاریس رانز یہ بہتی کی بہتی ہاتھ پیچی کرے گی اس بہت کی بار آباد ہی چکے در ہوا بار ہی چڑے در ہوا اٹھا لیفٹی آٹھ بولیں انتالیس رنس منصور جاتھا ہے سامنے اس بار اچھا بال کر گئے ہیں ساتھ بولیں انتالیس رنس لیکن میں اتنی بھی نہیں کہوں گا کہ اب ساتھ کہتے ہیں اور چالیس رنس جائیے میں جیدنے کے لیے قبول ایسی تھی گا کافی دے سے نوز ٹرائگر اینڈ پر کھڑے ہیں رانو اسمان ویلکم ہوگا جناب الحمدللہ آپ سنائیں کیسے ہیں ایک آور انتالیس رنس باقی ٹارگٹ وقاس چٹ بھائی ساب سے پہلے آپ کو ویلکم ہو گیا اور جی آری والا پیج پر نوے رنس کا ٹارگٹ تھا ایک آور میں چالیس رنس باقی ہیں اس آور کے بعد دونوں ٹیموں سے میری گزارش ہے کہ آپ نے بھنکو لیدر کمیٹری بوکس کے پاس تھوڑا سا پاس آ کر رائیڈ اپ ہونا ہے تاکہ جو ہمارے ہاتھ سے چیف گیسٹ ہیں سپیشل گرمار سسوسی آمد چودری چنفاد گوچر ایم ایل آریف والا پی تی آئی گنام سا دو میدھوار چودری وسیم گوچر چودری عویس گوچر چودری عویس گوچر ان کے ساتھ آپ کا مسافہ کرائے جائے گا اس نے رائیڈ اپنا ہے وہ پھڑھنا کیا ہے وہ پھڑھنا ہے پھڑھنا ہے چوری اور چاریس لڈے سپڑھنا کریں گے ترویر احمد اتا 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 چوجہ جاتا نوے تار دیو اگلے آئیں آسف بھائی اگلے آئیں اوکی چلو جی ایک اور چالیس رنس آسف خرر کہہ رہے ہیں جی شہزاد پپی کو پچاس روپے نام ہے گھر آ کے لے لے ٹھیک ہو گیا جی لے جی اگلا بول اور کلین بول کیا ہے یہاں پر لے جی اسی کے ساتھ میچ ون کر لیا ہے ٹیم اس کے لائنز نے اس ٹورنمنٹ کی چیمپئن ٹیم اس کے لائنز کالے پتھان پرائیس سرمنی کے ساتھ دوبارہ جوائن کریں گے مبارک باد ایس کے لائنز ہارڈ لک کبولا سیٹی چلو جر ان کے ساتھ آپ کا octوام چلو جریکا جریکا چلو جریکا چلو جریکا پر jako چلو جاتے